السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شیطان نے ایک دن اپنے شاگردوں سے پوچھا آج تم لوگوں نے کون کون سا کام انجام دیا ان میں سے ایک شیطان کھڑا ہوا اور کہا میں نے دو شخصوں میں لڑائی کرا دی شیطان نے کہا تم نے اچھا کام کیا دوسرا کھڑا ہوا اور بولا میں نے ایک شخص کو شراب نوشی میں مبتلا کر دیا شیطان نے کہا تم نے اچھا کام کیا تیسرا کھڑا ہوا اور بولا میں نے ایک شخص کو چوری کرا دی شیطان نے کہا تم نے اچھا کام کیا چوتھا کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں نے ایک تالیب علم کو مندرسہ جانے سے روک دیا شیطان نے اس کو گودی میں اٹھا لیا اور کہا تم نے سب سے اچھا کام کیا دوسرے شاگرد تعجب میں پڑ گئے شیطان نے کہا اگر وہ تالیب علم علی میں دین بن جاتا تو ہم اس کو کبھی نہیں بہکا سکتے تھے آؤ میں تمہیں سب کو ایک تجربہ کر کے دکھاتا ہوں شیطان ایک گدھے کو اچھی طرح سجا کر رات کو ایک عابد کے دروازے پر گیا اور کہا تم نے بہت عبادت کی اللہ کو بہت پسند آیا میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت کو بھیجا ہے اللہ نے تمہیں میراج کرانے کے لیے آسمان پر بلایا ہے وہ عابد بہت خوش ہو گیا اور گدھے پر سوار ہو گیا شیطان نے اس گدھے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا وہ عابد رات بھر جنگل میں بھٹکتا پھرتا رہا صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ شیطان نے اسے دھوکہ دیا ہے پھر وہ شیطان اپنے شاگردوں کو لے کر گدھے کے ساتھ ایک عالم دین کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی اندر سے آواز آئی کون شیطان نے کہا آپ نے علم دین حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور لوگوں کو نیک رح بتائی اللہ کو بہت پسند آیا آپ کو میراج کے لیے آسمان پر بلایا ہے عالم دین نے کہا تم شیطان ہو مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو اللہ نے ہمارے نبی کو آسمان پر بلا کر میراج کرا دی ہے اور نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ اب اسی بھی انسان کو آسمان پر بلا کر میراج نہیں کرائے گا اتنا سننا تھا کہ شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے شاگردوں سے کہا دیکھا تم نے ہم نے اس عابد کو آن واحد میں بہکا دیا لیکن ہم اس عالم دین کو نہ بہکا سکے دوستو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیا درجہ ہے دینی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیہم